السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سکول تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ آپ نے اخلاقوں کردار کو اچھا بنانے کے لئے بھی آتے ہیں نزبز سیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ جب ہم بڑے ہوں تو ہم اچھے انسان بنیں اچھے شہری بنیں ہم نے سیکھا تھا کہ کتار کیسے بناتے ہیں پھر ہم نے پچھلے لیسن میں یہ بھی سیکھا تھا کہ اچھے بچے کچھرا ہمیشہ ڈسپن میں پھینکتے ہیں تو اب آپ نے یہ اصول ہر روز اپنانے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں کیسے بیٹھتے ہیں تو پیارے بچوں ان اصولوں کا عمل کیوں کرنا ضروری ہے اس سے کہ یہ ہماری حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے بی سیف اور بی ریسپیکٹفل کہ اس سے ہمارے عزت و اعترام میں اضافہ ہوتا ہے اور بی ریسپونسبل اس سے ہمارے اندر ذمہ داری آتی ہے تاکہ کل ہم ایک ذمہ دار شہری بن سکیں اور ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم بہترین بچے بنیں بی کائنڈ اینڈ نائس ٹو ایوری ون ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار سے پیش آنا چاہیے اور ہیب گوڈ مینرز اور سکول میں گھر میں معاشرے میں ہر جگہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو سب سے پہلا اصول جو ہے کلاس میں خاموش رہنے کا بی کوائٹ بی کوائٹ پلیز کیونکہ جب آپ بولیں گے تو آپ کو ٹیچر کی آواز نہیں سمجھ جائے گی لسن ٹو یور ٹیچر کیئر فولی اپنی ٹیچر کی ہدایات کو غور سے سنیں فالو ڈائریکشنز کوئی کلی جو وہ ہدایات دیتی ہیں ان پر عمل کریں پھر کچھ بچوں کی شور مچانے کی عادت ہوتی ہے تو کلاس میں بیٹھ کے خام کا شور نہیں مچانا چاہیے اگر آپ سے ٹیچر کچھ پوچھتی ہیں تو آپ خاموشی سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں اور جو آپ کی پینسل ربر شاپنر وغیرہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور سکول کوشش کریں کہ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سکول کی پراپرٹی جو ہے اس کی بھی اتنی حفاظت کرتے ہیں جتنی اپنی ساتھی اشیاء کی کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو تنگ نہ کریں کہ ان کے آنسوں نکل آئیں انہیں تکلیف ہو اور جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو پیارے بچوں نرم لہجے میں بات کریں اور یہ آتیں آپ نے چھوڑنی ہے کہ پینسل موں میں ڈالنا کیونکہ اس میں جراسیم ہوتے ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر ٹی زون اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ناک موں اور آنکھوں میں بلکل حاصلہ لے جائیں اور ڈونٹ فائٹ آپ اس میں رڑائی جھگڑا نہیں کرتے اچھے بچے تو آج کا ہمارا سبق ہے نمبر کے بارے میں نمبر کیا ہوتے ہیں نمبر جو ہیں وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے میئر کرنے کے لیے اور لیبل کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہم اپنے دنوں کا شمار کرتے ہیں اپنی عمر کا حساب لگاتے ہیں پھر آپ کسی چیز کوئی کتنی لمبی ہے پھر آپ گنتے ہیں شمار کرنا کاؤنٹنگ نمبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے اب آپ لکھ دیکھو میری آواز کو گوش سے سنو اور پھر سننے کے بعد میرے ساتھ وہ ریپیٹ کرو تو پیارے بچوں لکھ دیکھو بہت سے میری آواز کو سنو اور پھر جو میں کہہ رہی ہوں آپ بھی ویسا ہی کہو اب یہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے یہ ایک بیڈ ہے اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ون ایک چیز اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں ون آپ بھی بولیں ون اور اس کو نمبرز میں ایک لکھتے ہیں جیسے اوپر لکھا ہوا ہے اور اردو میں ایک لکھتے ہیں اب آپ ایک انگلی اپنی کٹھی کریں اور میرے ساتھ بولیں کل ہو اللہ آحد اللہ ایک ہے کل ہو اللہ آحد اللہ ایک ہے اب آپ سوچیں کہ اور ہمارے اپنے اوپر سوچیں اپنے اردگیر سوچیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عطا کی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا سب سے اہم چہرہ ہے جو ایک ہے ہمارے پاس پھر اپنی ناک پہ ہاتھ لگائیں ناک کو انگلیش میں نوز کہتے ہیں تو ہمارے موں پہ ایک ناک ہے پھر اگر آپ اپنی زبان دیکھیں جس سے ہم بولتے ہیں تو وہ بھی ایک ہے ہمیشہ سچ بولیں اور پھر اگر آپ آسمان کے اوپر دیکھیں تو دن میں سورج چمکتاوہ نظر آتا ہے وہ بھی ایک ہے اس کے بعد آپ رات ہوتی ہے تو چاند بھی ایک ہے وہ بھی آپ کو چمکتاوہ نظر آتا ہے پھر ہمارے اپنے زندگی میں جو ہمیں رستہ چلنے کو دیا ہے وہ بھی ایک ہی ہے سیدھا رستہ اور پھر ہم مسلمان ہیں تو ہماری کتاب بھی ایک ہے قرآن تو پیارے بچوں علامہ اقوال نے کہا ہے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو پیارے بچوں آج سے صرف اپنا ایک ہی ٹائٹل رکھو ہم مسلمان ہیں کوئی ذات پات کوئی فرقہ بندی نہیں ہے یہ کیا ہیں یہ ایک اور دو دو کار ہیں دو کاروں کو دو کو نمبر دو کو انگلیش میں کہتے ہیں ٹو ٹو اور اس کو نمبرز میں دو اس طرح سے لکھتے ہیں اور اردو میں اس کو دو کہتے ہیں اسی طرح آپ اپنی دو انگلیاں کٹھی کریں تین کو بند کر لیں تو آپ سوچیں ہمارے پاس اللہ کی دیوی نیمتوں میں سے کونسی دو دو ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے فیس پہ نظر ڈالیں ہمارے پاس دو لپس ہیں دو آئیز ہیں اور دو کان ہیں اس کا مطلب ہے کلاس روم میں آپ کو لپس کلوزڈ آئی لکنگ اور ایرز اوپن کے ساتھ بیٹھنا چاہئے یعنی آپ کا مو بند ہو آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور کان سن رہے ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں دو بازو دیئے ہیں دو کون دیئے ہیں اور دو ٹانگیں دیئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو فرشتے بھی بٹھا رکھے ہیں ایک دانے ہاتھ والا جو ہمارے نیک کاموں کا شمار کرتا ہے اور ایک بائیں ہاتھ والا جو ہماری پوری باتیں لکھتا ہے تو پیارے بچوں بی کیرفول اب یہ کیا ہے یہ تین چابیاں ہیں ایک دو تین تین کو انگلیش میں کہتے ہیں تھری کیا کہتے ہیں تھری اور ہنسوں میں تین اور اگدو میں بھی تین لکھ سکتے ہیں آپ اپنی تین انگلیاں ایک دو تین تین انگلیاں کھڑیں دو کو چھوٹی اور بڑی سب سے چھوٹی اور انگلوٹے کو بند کر لیں اور یہ کیا ہے ایک دو تین چار گلاب کے پھول ہیں اور چار کو انگلیش میں کہتے ہیں فور کیا کہتے ہیں فور اور اس کو نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں چار بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ اپنا انگلوٹا اندر کی طرف کر لیں تو آگ کی باقی رہ جائیں کی چار مولیاں چار اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم دیئے ہیں ونٹر سردیاں سردی میں تھانڈ ہوتی ہے اس کے بعد سپرنگ یا موسم میں بہار آتا ہے جس میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد گرمیاں آتی ہیں جس میں تیز چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد موسم خزان یا فال آتا ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو یہ چار سیزن ہیں ہمارے پاس چار موسمیں علامہ اقبال نے کوئی کہا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ اللہ اب آپ یہ کاؤنٹ کریں کتنے شیر ہیں آپ ساتھ ساتھ اپنی ایک انگلی بھی ہاتھ کی کڑی کرتے جائیں تو یہ ون تھا پھر ہم نے یہ نمبر ٹو لکھا ٹو اور اس کے بعد ہم نمبر تری لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نمبر چار اور پانچ لکھیں گے تو ایک دو تین چار پانچ تو پانچ کو انگلیش میں کہتے ہیں فائی فائی آپ اپنے ہاتھ کی پانچ ہمیلیاں کھولیں تو یہ ہے فائی اب ایک ہاتھ اسی طرح اللہ نے ہمیں دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب آپ کی عمر سات سال سے زیادہ ہو تو آپ پانچ نمازیں ہر حال میں پڑھنے ہوتی ہیں اس سے پہلے بچے اگر کوئی نماز چھوڑ دیں تو ان کے اوپر گناہ نہیں لیکن اچھی بات ہے کہ آپ ابھی سے پانچ نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تین اور چھے ہوتے ہیں اور چھے کو انگلیش میں کہتے ہیں سکس کیا کہتے ہیں سکس اور سکس کو چھے نمبر کوئی سرہ بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اب ایک ہاتھ کی پوری انگلی کھولیں ایک ہاتھ پورا اور سات انگوٹھا کھول لیں یہ بن جائے گا سکس پھر یہ ہیں چار پتے اور تین پتے تو تین جمع چار ہوتا ہے سات اور سات کو انگلیش میں کہتے ہیں سیون کیا کہتے ہیں سیون اور اس کو ہنسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں سیون اور اردو میں سات اب آپ اپنے ہاتھ کی پانچ انگلیاں کھولیں اور دو انگلیاں سات کھولیں تو یہ بن جائے گا سات آپ کو بتا ہے کہ جو سفید روشنی ہے وہ سات رنگوں کا مجموعہ ہے اسی طرح اللہ نے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہیں جن کو ہم برے آزم کہتے ہیں وہ بھی سات برے آزم ہیں اور اللہ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمائے سات آسمان اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانت یعنی سات آسمان اور سات زمین یں اب آپ یہ کاؤنٹ کریں یہ ہیں چار اور چار جمع آٹ ہوتے ہیں یہ آٹ چھتریاں ہیں اور آٹ کو انگلیش میں کہتے ہیں ایٹ ایٹ اور ایٹ کو ہنسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آٹ اور آپ اپنی دو انگلیاں بند کر لیں ایک پورا ہاتھ کھولیں اور سات تین انگلیاں تو یہ بن جائے گا آٹ اب یہ ہیں پانچ اورنجز نیچے کی لائن میں ہیں اور چار اوپر پانچ جمع چار ہوتا ہے نو نو کو انگلیش میں کہتے ہیں نائی نائی اور اس کو ہنسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی اب ایک ہاتھ اپنا ہورا کھولیں پانچ انگلیاں اس کی اپنا انگلیش بند کر لیں تو یہ بن جائیں نو نائن یہ کتنی ہے فش یہ ہیں پانچ جمع پانچ جو ہے وہ دس کے برابر ہوتا ہے دس کو انگلیش میں ٹین کہتے ہیں ٹین اور ایک لگا کے اس کے سات زیرو لگائیں تو یہ بن جاتا ہے ٹین یا دس آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پوری کھول لیں تو فائی پلاس فائی جو ہے وہ ٹین بن جائے گا پیارے بچو میدھے آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں